اسلام علیکم دوستو آج کے ہمارے وی لاغ کا موضوع ہے شجرکاری کی اہمیت تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر کے باہ کا منظر ہے اور یہاں پہ اتنے خوبصورت گلاب کے پول کھلے میں یہ آنکھوں کو دیکھنے میں بھی بہت بھلے لگتے ہیں اور اس سے ایک یہ بھینی بھینی خوشبو بھی نظر ملتی ہے اس سے یہ ہم نے اپنے گھر میں الویرہ لگایا ہوا ہے جس کو ہم کوار گلدہ بھی بولتے ہیں اور اس کے بھی بہت زیادہ طیبی فوائد ہیں کہ یہ آپ اس کی کوئی تیل بھی اس کا ہم بنا سکتے ہیں اور یہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے اپنے گھر میں گارڈنی کی ہوئی ہے ہم اپنا یہاں سے تازہ پودینہ بھی لیتے ہیں اور ہمیں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جاؤں کہ پودے اور درخت ہمارے زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں پودے لگانے سے ایک تو ہوا ساف رہتی ہے دوسرا ان سے ہمیں اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرے گھر کے باہر نیاز بوہ کا پودا بھی لگاوا ہے اس کو ہم چٹنی بنانے میں استعمال کرتے ہیں یہ ایک جامن کا درخت ہے اور یہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جیسے کبھی اکثر ہم اپنے گھر کے باہر دیکھیں کوئی آتا ہے دروازہ کھٹانے تو وہ تھوڑی دیر اس کے سائے کے تلے بھی رہتا ہے اور اکثر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آنے جانے والے لوگ بھی درخت کے اس سائے کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی دیر سستہ آ لیتی ہیں اور پودے لگانے سے ہماری گلی کا محول بھی بہت ترو تازہ رہتا ہے یہ دیکھیں کتنا حسین پنظر ہے یہاں پر ہر جگہ پودے لگے ہوئے ہیں اس سے یہاں پر ہواک میں جو فضائی آلودگی کے تناسب ہے وہ بھی کم ہے اور اس سے ایک صحت بخش مناظر بھی اور ایک محول بھی ہمیں میسر ہوتا ہے ہم نے اپنے گھر کے باہر تقریباً کافی زیادہ یہ درخت لگائے تھے اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ درخت کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اس سے ہماری ساری گلی کا جو موسم ہے اور جو ساری گلی کا جو نظارہ ہے وہ بڑا بہترین لگتا ہے اور اس سے ہماری گلی بھی خوبصورت نظر آتی ہے درخت لگائیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو جو اس درخت کا پھل کھائے گا جو جو اس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہ ہمیشہ اس کا صدقہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا رکھ زندہ تو منکھ زندہ جزاک اللہ